نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق کے اکبر ہے صحابہ میں بہت پیارے میرے صدیق کے اکبر ہے اتنا نفع مجھے کسی کے مال پیسے نے نہیں دیا جتنا ابو بکر کے پیسے نے دیا ہے فرمایا ابو بکر کے مال سے رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو خریدا مزدر مکرم سامین و حاضرین ماہ جمادی الثانی آج یہ جو مہینہ چل رہا ہے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یومِ وسال آپ کے وسال کا یہ مہینہ ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے خود اشاد فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں جن کا شکر ادا کرنا میری امت پر واجب ہے اور کیا فرمایا حضرت ابو عیرہ فرماتے ہیں امامِ ترمزی نے اس حدیث کو نکل کیا فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا مَا لِا حَدٍ عِندَنَا يَدٌ إِلَّا وَكَدْ كَافِيَنَاهُ مَا خَلَى عَبَا بَكْرٍ فَإِنَّ لَهُ عِندَنَا يَدًا يُكَافِهِ فِيهِ اللَّهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فرمایا جتنا نفع مجھے ابو بکر کے مال نے دیا ہے فرمایا مَا نَفَعَنِي مَا لُوَحَدٌ كَتُو فرمایا اتنا نفع کسی کے مال نے نے دیا اور فرمایا ابو بکر کے مال کے نفع جو ہے ہر کسی کا احسان میں نے دنیا میں چکا دیا لیکن ابو بکر وہ ذات ہیں جس کا احسان میرا رب قیامت کو عطا کرے گا ہر کسی کا احسان دنیا میں دے دیا سرکار نے دنیا میں کسی کا احسان نہیں رکھا اس لئے قرآن نے کیا فرمایا تھا اللہ اَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ اَجْرَا اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تبلیغ دین کے عوض تم سے کوئی عجر طلب نہیں کرتا میں کوئی عجر طلب نہیں کرتا میرے سبب تمہیں دین ملا اسلام ملا ایمان ملا لیکن یہ ہے کہ میں تم سے اپنی اہلِ بیعت کی مودت مانگتا ہوں تو اہلِ رسول اللہ علیہ السلام نے اہلِ بیعت کی مودت مانگی لیکن دنیا کی کوئی چیز نہیں اہلِ بیعت کی مودت آخرت کا خزانہ ہے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے اور دنیا میں جس سے جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام نے لیا نا سرکارِ مدینہ علیہ السلام نے دنیا میں ہی اس کے احسان کا بدلہ دے دیا لیکن برمایا ابو بکر وہ ہے فرمایا جتنے احسان ابو بکر نے مجھ پر کیا ہے اتنے احسان کسی کا نہیں ہے اس لئے کسی نے سیدنا ابو بکر صدیق غزی اللہ تعالیٰ انہو آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ بتائیے کہ آپ کی خواہشات کیا کیا ہیں ہر بندے کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے کہ یار کوئی خواہش بتا دے کہ تیری دل کی کوئی تمنا خواہش ہو کہ کانچ کے یار یہ اے گل پوری ہو جائے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا تھا فرمایا میری تین خواہشیں ہیں کتری تین خواہشات ہیں فرمایا نمبر ایک ایک پہلی خواہش یہ ہے کہ مال ابو بکر کا ہو اور رسول اللہ علیہ السلام اپنی مرضی سے اس کو اللہ کے رستے میں خرج کریں پیسہ ابو بکر کا ہو خرج رسول اللہ کریں یہ خواہش کس کی ہے صدیق اکبر کی نمبر دو فرمایا دوسری خواہش کیا ہے فرمایا بیٹی میری ہو اور رسول اللہ کے نکاح میں آ جائے اس لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی بی بی سیدہ آئیشہ صدیقہ ام المومنین آپ کا نکاح رسول اللہ علیہ السلام کے حق میں کر دیا اور فرمایا تیسری خواہش کیا ہے حضرت صدیق اکبر نے جو تیسری بات کہی نا تیسری خواہش بڑی پیاری فرمایا تیسری خواہش یہ ہے کہ آنکھیں ابو بکر کی ہو اور چہرہ رسول اللہ کا ہو کہ ابو بکر اپنے نبی کو بس دیکھتا ہی جائے یہ ہیں عاشقوں کی باتیں یہ ہیں عاشقوں کی باتیں اس لیے فرمایا مصطفیٰ گفتش کے اے اکبار جو در خریدن می شہم امبازتو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں رسول اللہ نے ایسے نہیں فرما دیا اتنا نفع مجھے کسی کے مال پیسے نے نہیں دیا جتنا ابو بکر کے پیسے نے دیا فرمایا ابو بکر کے مال سے رسول اللہ علیہ السلام نے بلال کو خریدا جب بلال کو خریدنے کے لئے گئے بلال کی آقا کے پاس بلال کے امیہ ابن ابی خلف اس کے بلال کی آقا کے پاس گئے تو کہا بھئی بلال کتنے کے دوگے کیا ریٹ ہے بلال کا کہا چالیس ہزار دینار اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں مہنگے ترین مالدار جو لوگ ہوتے تھے وہ بینگا لباس جو پہنتے تھے وہ دو دینار کا پہنتے تھے دو دینار کا مہنگا ترین لباس ہوتا تھا جس زمانے میں دو دینار کا مہنگا ترین لوگ کپڑا پہنتے تھے ابو بکر ستیق نے چالیس ہزار دینار کا خرید کر سیدنا حضرت بلال حبشی کو رسول اللہ کی رضا کے لئے ازاد کر دیا تو اس لئے مولانا روم فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ بفتش کے اے اکبال جو در خریدن می شمم امبازتو اے ابو بکر تو بلال کو خریدنے جا رہا ہے بلال کی خریداری میں ہمارا بھی حصہ ڈال لے اتنا بڑا کام فت مادو بندگانے تو اے تو کرو مش آزاد ہم بھرو اے تو تو ابو بکر ستیق نے کیا جواب دیا مولانا روم جواب دے رہے ہیں مقالمہ شیر و شیری کے انداز میں فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ستیق ابن نے ارض کیا یا رسول اللہ ابو بکر ستیق آپ کا غلام ہے حضرت بلال بھی غلام ہے بلال کو خریدہ ابو بکر نے تو بلال غلام اور غلام کا مالک آقا ہوتا ہے لیکن ابو بکر آپ کے نوکروں کا بھی نوکر ہے آگے برمایا آگے برمایا جب بلال حبشی نے رسول اللہ علیہ السلام کا روخ انور دیکھا نا تو سیدنا بلال نے کیا کہا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ لوں بے ہوش ہو کے گر گئے ہائے رسول اللہ نے چالیس ہزار دینار کا بے حضرت ابو بکر ستیق کو کے لوا کے مجھے خریدہ اور ازاد کر دیا بلال کو بلال حبشی بے ہوش ہو گئے اور جب بے ہوش ہو گئے تو رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی مضمر والی چادر اس کے ساتھ حضور نے بلال کے جسم سے جو مٹی تھی اس کو مٹی کو دور کیا دور کیا ساہب نہیں میں کہوں گا کیونکہ ساہب گندی چیز ہوتی ہے چادر بھی پاک ہے اور بلال کا جسم بھی پاک ہے عدب کا مقام ہے اس لئے لفظ بھی عدب والا استعمال کروں گا حضور نے مٹی کو دور کیا بلال سے اور فرمایا اوزیتا فر اللہ کسیرہ بلال میرا کلمہ پڑھنے پر تجھے بڑی تکلیفیں آئی ہیں تجھے بڑی تکلیفیں آئی ہیں بڑی مسائب کا سامنہ ہوئے ہیں اے بلال تجھے بڑی مصیبتوں کا سامنہ ہوئے ہیں لیکن آج کے بعد اب تجھے کوئی تکلیف نہیں دے گا بلال کی بہوشی کیوں ہوئی کیونکہ بلال خوشی کے مارے بہوش ہو گئے کہ آج کے بعد اب مجھے کوئی بھی تنگ نہیں کرے گا سعید نا بلال ابشی کو صدیق اکبر نے خریدا اور یہ وہ صدیق ہیں کہ جن کی چار نسلیں یہ واحد صحابی ہیں رسول اللہ علیہ السلام کے سوہ لاکھ صحابہی گناہ میں واحد صحابی ہیں کہ جن کے اندر کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ اگر باپ بیٹا ہے تو پوتا نہیں ہے پوتا ہے تو دادا نہیں ہے لیکن ناستیق اکبر باپ بھی صحابی خود بھی صحابی بیٹا بھی صحابی پوتا بھی صحابی چار نسلیں رسول اللہ کی صحابی اور جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ لیا تو امت کا اس بات میں اجماع الاتفاق ہے کہ گوثے آزم بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر رسول اللہ کا ایک ادنا صحابی پہنچ جاتا ہے امت کا اتفاق ہے اس بات پہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یہ مقام آپ نے پایا کس وجہ سے رسول اللہ سے عشق کرنے کی وجہ سے تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ امام درمزی نے ان کا ایک قول نقل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر سیدنا وخیرنا وآحینا الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر ہم سے سب سے بہتر ہمارے سردار ہمارے مولا ہمارے آقا اور رسول اللہ کے سب سے عدد قریب ہیں تو کسی نے پوچھا کیسے فرمایا ابو بکر کی غارواری نیکی ہماری پوری زندگی کی نیکیوں کا اس کا مقابلہ نہیں ہے ایک رات رسول اللہ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے تو آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر حضور نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر میرے امت کے ایک شخص کی نیکیاں تو امہ عیشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید وہ میرے والد کی حضور نے فرمایا نہیں عائشہ وہ عمر کی ہیں تو عرض کیا یا رسول اللہ میرے والد فرمایا عمر کی پوری زندگی کے نیکی پوری زندگی کے عمل فرمایا تیرے والد کے غار کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس لئے حضرت عمر کہتے تھے کہ اے ابو بکر اپنی غار والی نیکی دے دے اور میری پوری زندگی کی نیکیاں لے لے اب دیکھو حضور کو بھی معلوم ہے کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں عمر کی نیکیاں کتنی ہیں نہیں تو حضور فرما سکتے تھے مجھے کیا پتا بھئی وحی آئے گی تو بتاؤں گا اس کا مطلب آج کل امت میں دو دڑے ہیں ایک دڑا وہ ہے جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے بلکل اللہ کے علم کی طرح نہیں ایسا بھی نہیں ایک دڑا وہ ہے جو رسول اللہ کے علم کو محدود کر دیتے ہیں نئے جی حضور پر وحی آتی ہے تو رسول اللہ بتاتے ہیں نئے 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 حضور کا آخری زمانے میں مراج کے بعد حضور کی احوال یہ تھے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے ورمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم تو علم الاولین والآخرین اللہ نے اولین وآخرین مجھ پر ظاہر کر دیے لیکن پھر بھی رب کے علم کا مقابلہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول اللہ علیہ السلام پھر بھی محتاج ہیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ بات کہا کرتے تھے اب جب حضور حجرت کے بعد چلے گئے نا حجرت کے بعد غارے سور میں تین دن ٹھہرنا ہوا اور تفسیر روح البیان کے اندر امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس جس میں اِذْ يَكُولُ لِسَاحِبِهِ لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعَانَا یہ آیت کہ ماں تحت انہوں نے لکھا وہ فرماتے ہیں کہ تین دن اور تین راتے سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ السلام غار میں رہے سہری بات ہے تین دن اور تین راتے عرب کی گرمی نہ پانی کا انتظام نہ کھانے کا انتظام تو کون کھلاتا تھا اور کون پھلاتا تھا سیدنا صدیق اکبر کو لگی پیاس امام اسماعیل حقی نے لکھا سیدیق اکبر کو پیاس لگی عرض کے یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا جا کے باہر پانی پیلو آج کل کا حجت باز امتی ہوتا تو کہہ جاتا ہے یا رسول اللہ باہر کون سے فیلٹر پانڈ لگا ہوا ہے ہم ہر بات میں حجت نکالتے ہیں لیکن یہ وہ امتی تو امتی تو ہوتا ہی وہ ہے رسول اللہ کا جو آنکھ بند کر کے اپنے نبی کی بس بات مان لے بس حضور کا کامل امتی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عقل نہیں لڑاتا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں عشق پر عامال کی بنیاد رکھ تو ستیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آپ باہر تشریف لے گئے غار سے جب باہر گئے تھے تو دیکھا فرمایا ایک چشمہ چل رہا تھا اور پانی اس سے پیا خوب سیر ہو گئے اور جب واپس آئے حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے پوچھا بھئی ابو بکر پانی کیسا تھا عرض کیا حضور پانی تو غیر معمولی تھا دنیا میں میں ایسا پانی نہیں پیا تو فرمایا ابو بکر یہ جو پانی تم نے پیا ہے تمہیں معلوم ہے چشمہ نہیں تھا لیکن جب تم نکلے ہو تو چشمہ بھی پیدا ہو گیا پانی بھی آ گیا عرض کی عرض اللہ یہ تو بات میرے بھی دماغ میں نہیں آئی یہ پانی آیا کہاں سے فرمایا ابو بکر تم نے اپنے مزاج سے ہٹ کر میرے لئے دین اسلام کے لئے تم نے خدمت کی رب نے بھی اپنے قانون سے ہٹ کر تیرے لئے دنیا میں قانون بدل دیا کہ دنیا میں جو امتی میرے رہ رہے ہیں مرنے کے بعد جب میدان حشن میں جائیں گے تو حوزے کوسر ان کو وہاں ملے گا لیکن تو نے میری اتنی خدمت کی رب نے حوزے کوسر کا جان تیرے لئے دنیا میں جاری کر دیا تو صدیق اکبر رضی اللہ رضی اللہ رضی بڑے خوش ہوئے ارز کے یاس اللہ یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا اتنا میتھا اور اتنا زبردست پانی جو کہ میں نے دنیا میں نہیں دیکھا تو امام اسمائل حقی فرماتے ہے کہ جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ حوزے کوسر میں ہر جگہ میں حضور کے ساتھ پہلے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر صدیق کا پہلا نمبر صدیق کا پہلا نمبر یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں حضور نے فرمایا نبی علیہ السلام کے پاس بارال اگلہ جمعہ ہم اس پر خلافت راجدہ پر کہ حضرت صدیق اکبر نے دو سال سوہ آپ کے دور میں کون کون سے آپ کو چیلیجنز پیش آئے اور دور حاضر میں دور حاضر کے تناظر میں صدیق اکبر کی خلافت کو ہم کیسے اپنے معاملات میں لا سکتے ہیں اور اپنے لئے مشلعہ بنا سکتے ہیں وہ اگلا جمعہ ہوگا لیکن ایک بات سمجھ لیجئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ ذات ہیں کہ حضور نے اپنی زندگی میں اپنے مسلعہ پر صدیق اکبر کے سوا کسی کو برداش نہیں کیا آخری تین ایام رہ گئے جب رسول اللہ علیہ السلام کے تو حضور علیہ السلام نے ورمایا بھئی مسجد کی طرف مسجد نوی جو تھی اس کے چاروں اطراف میں گھر تھے مسجد نوی کے چاروں اطراف میں تو لوگوں نے اپنے گھروں کی کھڑکیاں دروازیں مسجد کی طرف کی تھے تاکہ مسجد میں آ جا سکیں یا مسجد کی آواز سن سکیں یا رسول اللہ کا دیدار کر سکیں تو حضور نے بھائی ساری کھڑکیاں اور دروازے بند کر دو صرف ایک کھڑکی اور دروازہ کھلا رہے اور وہ ابو بکر صدیق کا آج جہاں مدینہ منورہ میں مسجد نوی کے اندر باب ابی بکر صدیق ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں صدیق اکبر کا گھر تھا آج وہاں پلہ موجود ہے باب علیہ السلام پر بخار کی بہت شدت تھی تو نبی علیہ السلام بخار کی وجہ سے جب نماز کا وقت آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آئیشہ کہ آج اپنے بھائی کو اور اپنے والد ابو بکر صدیق کو بلاؤ میں نے عرص کیا حضور نماز کا وقت ہو گیا تو آپ میں کسی کو کہہ دیتی وہ نماز پڑھا دی اس کے بعد میں بلا لیتی ان کو فرمایا نہیں نہیں نماز سے پہلے پہلے ان کو بلا عرص کی رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا تو دیکھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی مسلح پر کھڑے ہو کر اللہ اکبر کھئی جب اللہ اکبر کیا حضور کی زندگی میں سترہ نماز پڑھائی سیدنا ابو بکر صدیق نے سترہ نماز ایک نماز میں حضرت عمر کھڑے ہو گئے فرماتی سیدنا امہ عائشہ صدیقہ فرماتی سید عائشہ کہ نبی علیہ السلام جلال میں آ گئے فرمایا عائشہ جس قوم کے اندر ابو بکر جیسا آدمی ہو ابو بکر کی موجود کی میں کسی اور کوئی امام بنائے فرمایا ابو بکر کی امام نہیں بنے گا ابو بکر جس میں موجود ہے بس اس قوم کے لئے وہ امام کافی ہے تو نبی علیہ السلام نے بقاعدہ حکم کیا اور آخری وقت میں نبی علیہ السلام نے بقاعدہ یہ حکم دیا ایک عورت امائی عورت حضور کے گھر میں آگئے عرض کیا حضور جب آپ دنیا سے چلے جائیں وصال کر جائیں یا آپ مدینہ میں نہ ہو تو میں کس کے پاس آؤں تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا بھئی میں اگر نہ یہاں پہ موجود نا وہ میرا خلیفہ ہوگا لیکن نہیں حضور نے ورمائے میرے بعد ابو وکر کے پاس آنا وہ تمہارا مسئل کر دے گا اور حضرت سید عثمان غنی فرماتے ہیں ابو موسیٰ شریح ابو موسیٰ شریح فرماتے ہے کہ مسجد نوی کے پاس ایک خجور کا باغ تھا تو حضور علی اسلام اسر کی نماز کے بعد اکثر وہاں پر تشریف لے کے جاتے تھے سیر کے لئے اس لئے آپ نے دیکھا مدارس کے اندر یا مختلف خانقہوں میں اسر کی نماز کے بعد چیل قدمی کے احتمام ہوتا ہے وہ باہر نکلتے ہیں بیٹھتے نہیں اندر تو اسر کی تروازے پر میں کھڑا ہو گیا تو جب کھڑا ہوا تو مجھے کہا بھئی ابھی جو بندہ آئے گا اس بندے کو جنت خوش خبری دے دو فرمایا میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر صدیق آگئے فرمایا میں نے ابو بکر صدیق کو بتایا حضور فرما رہے تھے بھئی ابھی جو بندہ آئے گا یہ جنت دی ہے فرمایا صدیق اکبر حضور کے بالکل ساتھ بیٹھ گئے پھر فرمایا عمر آئے عمر حضور دے دو وہ بھی اندر تشریف لائے حضور علیہ السلام کوئے کے اندر پاؤن لٹکا کر صدیق اکبر حضرت عمر عثمان غنی پر بڑی تکالیف آئی چالیس دن حسار رہا تو فرما جب تین بندیں مکمل ہو گئے تو حضور علی صلی اللہ نے فرمایا ہم جیسے بیٹھے ہیں ویسے ہی یہ دونوں قیامت والے دن سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اس کے بعد ابو بکر کی کھلے گی پھر عمر کی کھلے گی پھر عثمان غنی جنت البقی والوں کی قبر شک ہوگی پھر جنت مال مکہ والوں کی قبر کھلے گی قبر کھلے گی حشر کے میدان میں پھر سارے جمع ہوں گے اور پھر اللہ مجھے مقام محمود پر فائز کرے گا تو یہ ابو بکر صدیق کا مقام تو حضور نے دنیا میں واضح کر دی تو یہ تو اس بندے کی بدبختی ہے نا کہ حضور تو اتنی وضاحتیں فرما رہے ہیں اتنی وسیعتیں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں اور آج کا کوئی بندہ ایسا اٹھ بندہ تو میں نہیں کہوں گا وہ تو جانوروں سے بھی گیا گزرا کہ جو صحابہ اکرام کی اتنی شانے جانتے ہوئے بھی صحابہ پر تانو تشنی کرے صحابہ کے بارے میں نعوذ بلہ نازیب الفاظ کہے ایسا بندہ انسان بھی نہیں ہو سکتا تو یہ یاد رکھئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی نے اپنی زندگیاں لٹائی حضور اگر حضور کے صحابہ کا خون نہ اتنا تو خدا کی قسم دین یہاں تک نہ پہنچتا اس لئے حضرت اکبال نے پروان نے کوئی چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لئے ہے خدا کا رسول بس انہوں نے بس اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول جب حضرت صدیق اکبر اپنے گھر آتے نا اپنے گھر آئے تو غزو تبوک کا موقع تھا حضرت عمر نے کہا آئے تو میرے پاس ساڑھے بارہ ہزار دینار ہیں ساڑھے بارہ ہزار بڑا پیسہ تھا امیر لوگوں کے پاس اتنی رغم ہوتی تھی تو حضرت صدیق تو میں ابو بکر سے سب قد لے جاؤں گا کیونکہ قرآن عظیم و شان میں حکم ہے نا کہ ہمیں نیکی اور بلائی کی کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں اچھائی کی کام میں آگے بڑھنا چاہیے صحابہ کا مقابلہ بازی جو ہوتی تھی ہماری ہوتی دنیا داری میں ہماری کپڑوں میں گاڑی میں گھر میں شہرت میں ان چیزوں میں ہم مقابلہ بازی کرتے ہیں لیکن صحابہ کی جو مقابلہ بازی ہے نا اچھائی کے اندر کیا رہا اللہ کا قرب یہ زیادہ پاتا کہ میں زیادہ پاتا ہوں تو جب غزوہ تبو کا حضور نے آزار دنان رسول اللہ کی بھارگا میں پیش کی ہے اور دل میں سوئے انہیں آج تو ابو بکر صدیق پیچھے رہ جائیں گے چھوڑ آج ابو بکر صدیق کو میں کروس کر دوں گا لیکن پتہ نہیں تھا یہ بھی رسول اللہ کے عاشق صادق ہیں ابو بکر صدیق آئے گھر کا سارا سمان حتی جو کپڑے پہنے تھے وہ بھی اتار کر ایک تار کی بوری کے ساتھ بابول کے کانٹے لگا کر اس کے بٹن بنائیں اور وہ پہن کر حضور کی برگا میں آگئے اپنے کپڑے بھی لے آئے عرض کے حضور یہ لے کے آئے وہ میرے پس یہ نہیں تھا یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں سب کچھ پیش کر دیتا ہے عرض کے حضور یہ قبول کیجئے بس میری یہ تھوڑی خدمت ہے ہم تو تھوڑا سا کر کے کہتے ہیں میں بہت بڑی خدمت کی تھی تو رسول اللہ نے فرمایا بھئی گھر کیا چھوڑ کے آئے ہوں اس دن حضور کی بارگاہ میں جتنے فرشتے تھے تمام فرشتے حضور کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوئے تمام فرشتوں نے صحابہ اکرام میں جو حضرت ابو بکر صدیق نے لباس پہنا تھا اسی طرح کا لباس پہن کر بارگ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضور نے پوچھا بھئی ابو بکر نے تو اللہ کے رسل میں خیرات کی ہے تمہیں کیا ہو گیا عرض کیا یا رسول اللہ آسمان میں رب نے حکم دیا آج نبی کے یار میں جو لباس پہنا تم نے بھی وہی پہن رب نے آسمان کا قانون بھی وہی بنا دی ہے تو جو نبی علی اسلام کے ساتھ محبت کرتا نا تو اللہ تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق